بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی عمریں لگی ہوتی ہیں اس میں سرگود آگا یہ کیس ہے دو اس میں لینڈز انوالو ہیں ایک 162 کنال اور دوسری 98 کنال ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے نورہ اب یہ اپنے گاؤں کے نمبردار بھی تھے انہوں نے اپنے بائی کے بچے یعنی بتیجوں کے نام پراپرٹی کی اور ٹرانسفر بھی کیسے کی ریجسٹری کروائی ریجسٹری میں 162 کنال ان بتیجوں کو دے دی اور ایک تبادلہ کیا انہوں نے 49 کنال کا اور یہ تبادلہ بھی ریجسٹری ہوئی اس کی باقاعدہ اور ریجسٹری ہونے کے بعد ان دونوں ٹرانسیکشن کے انتقالات بھی درج ہو گئے یعنی ٹرانسیکشن جو ہے وہ مکمل ہوگی اور یہ ہوئی کب 1996 میں 1996 میں بعد میں وہ جو صاحب ہیں نورہ جن کا نام میں ان کی ڈیتھ ہو گئی کب ہوئی 1998 میں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد آگئی عدالت میں اور انہوں نے یعنی اولاد نے آکے کہا کہ جناب ہمارے باپ نے یہ جو ٹرانسیکشنز کی ہیں یہ غلط ہیں اور یہ دو گراؤنڈز پہ غلط ہیں انہوں نے دو باتیں اس میں عدالت کے سامنے کی انہوں نے کہا نمبر ایک ہمارا باپ تو اس قابل ہی نہیں تھا قابل کیوں نہیں تھا کہ ہمارے باپ کو فالج تھا ہمارا باپ منٹلی ڈیسیبل تھا یعنی وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی زمین کو سیل کر سکتا کیونکہ یہ تو ایک بنیادی پوائنٹ ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو بندہ ساؤنڈ مائنڈ کا نہ ہو یعنی وہ منٹلی ٹھیک نہ ہو وہ قانونی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی لینڈ فروخت کر سکے تو انہوں نے آکے یہی بات کی کہ ہمارے باپ تو منٹلی اس قابل نہیں تھا اور فیزیکلی بھی اس قابل نہیں تھا تو اس نے یہ کیسے رکبہ سیل کر دیا یہ غلط ہوئے اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ اگر چلو مان بھی لیا جائے کہ باپ ہمارا ٹھیک تھا لیکن پھر بھی اس نے یہ ٹرانزیکشن نہیں کی وہ تو گیا ہی نہیں ہے ساب ریجسٹرار کے سامنے یہ کوئی اور بندہ انہوں نے ساب ریجسٹرار کے سامنے پیش کی ہے کسی اور کے انہوں نے انگوٹھے وغیرہ لگوا لیئے ہیں یہ جال سازی ہے تو یہ دو باتیں تھیں ان کی تو انہوں نے دونوں باتوں پر کہا کہ اس ٹرانزیکشن کو کینسل کیا جائے اب عدالت نے اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کیس پہنچے ہوئے سپریم کورٹ میں جو پہلے دونوں عدالتیں تھیں ٹرائل کورٹ اور اپیل کورٹ جو آپ کے سٹی ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہیں انہوں نے کس کے حق میں فیصلہ دیا انہوں نے خریداروں کے حق میں فیصلہ دیا یعنی نورہ ایک بھائی ہے اور اس کا دوسرا بھائی ہے نزیرا تو نزیرا کے جو بیٹے تھے ان کے حق میں یہ ریجسٹریاں ہوئی تھیں تو نزیرا کے بچوں کے حق میں عدالت نے فیصلہ دیا پہلی عدالت نے بھی یعنی نورہ کے خلاف فیصلہ دیا دوسری عدالت نے بھی نورہ کے خلاف فیصلہ دیا جو ہائی کورٹ تھی اس نے نورہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اب جو نزیرا ہے اس کے بیٹے آئے ہوئے ہیں کدھر سپریم کورٹ میں تو اب سپریم کورٹ اس میں کہہ رہی ہے کہ دپلینٹیف پلیڈیڈ کہ انہوں نے کہا جو یعنی نورہ کی اولاد تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا والد جو ہے اس کو فالج تھا بڑے عرصے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں ان میں رہشہ تھا یعنی وہ کپ کپاتے تھے اس کے ہاتھ اور پاؤں وہ تو واشرم بھی خود نہیں جا سکتا تھا وہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا وہ تو بہت کمزور تھا اور وہ اشاروں سے بات کیا کرتا تھا چل پھر تو وہ سکتا ہی نہیں تھا تو اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جی اس نے یہ رکبہ سیل کر دیا وہ تو جناب کسی طور پہ بھی اس قابل نہیں تھا تو عدالت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی یہ کہے کلیم کرے کہ میں یا میرا باپ وہ اس قابل نہیں تھا کہ جناب وہ خود کوئی کام کر سکے تو پھر یہ ثابت بھی اسی نے کرنا ہے کیونکہ وہ اس بنیاد پہ کینسل کروانا چاہا رہے ریجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کو تو پھر ثابت بھی وہی کرے گا کہ واقعی اس کا باپ اس قابل نہیں تھا تو عدالت نے اس پہ یہ بات کی کہ اس کے لیے ضروری تھا جو سب سے اہم اس میں وٹنس ہو سکتا تھا یا بندہ ہو سکتا تھا وہ کون تھا جو اس نورہ کا علاج کرتا رہا تو عدالت نے کہا کہ انہوں نے تو کسی کو بھی پیش نہیں کیا یہ ضرور اس کے بچوں نے بات کی کہ ہمارے باپ کا علاج ایک حکیم سے ہو رہا تھا تو عدالت نے کہا کہ اس حکیم کو تو پیش کرتے آپ لوگوں نے تو اس حکیم کو بھی پیش نہ کیا یہ یہاں بات ہو رہی ہے the best evidence evidence of نورہ's mental disorder could have been the medical attendant who treated him it was stated by the plaintiffs in their plaint and عمر حیات عمر حیات کو نے son of نورہ also admitted that نورہ was under the treatment of حکیم کہ حکیم کے زیرے نگرانیس کا علاج ہو رہا تھا لیکن عدالت نے کہا وہ best person تھا یعنی وہ حکیم جس کو پیش کیا جاتا وہ آگے بتاتا کہ واقعی میں علاج کر رہا تھا لیکن اس کو نہیں پیش کیا گیا پھر یہ بات آگے کی گئی کہ نورہ کا جو بیٹا تھا اس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ والد میرا بیمار تھا اور اس کو فالج تھا he did not say that his father was mentally challenged لیکن اس نے یہ بات نہیں کی اپنے بیان میں کہ اس کا ذہن کبھی مسئلہ تھا یہ تو بات کی کہ باپ کو فالج تھا لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے ذہنی کسی طرح کی پرابلم بھی تھی لیکن جب اس پہ جرہ ہوئی تو اس وقت اس نے یہ بات ضرور کی کہ باپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کامتے تھے اور انیس سو پچانوے چھانوے سے باپ کو یہ مسئلہ تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ پچانوے چھانوے میں ڈیرڈ اکڑ رکبہ باپ نے بیچا تھا کس کو محبت خان کو تو عدالت نے کہا کہ اگر چھانوے میں ہی ایک رکبہ ڈیرڈ اکڑ محبت خان کو بیچا گیا ہے اگر وہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے اس پہ بیٹوں نے اتراز نہیں کیا تو پھر ان پہ بیٹوں کا اتراز کیسے بنتا ہے جو ایک سو پاسٹ کنال اپنے بتیجوں کو بیچی اگر وہ ٹھیک تھی اس وقت باپ اس قابل تھا چھانوے میں کہ محبت خان کو ڈیرڈ اکڑ بیچ لے تو ساتھ ہی وہ بیمار کیسے ہو گیا کہ وہ جو یہ ریجسٹری اس نے کروائی یہ آپ کہہ رہے ہو کہ جالی ہے دس سٹیٹمنٹ پروفز دیٹ نورہ دوئل عدالت کے دیئے یہ اگر مان بھی لیا جائے کہ نورہ بیمار تھا لیکن پھر بھی وہ اس قابل ضرور تھا کہ وہ سمجھ سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور قانون یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ لگ جائے سپوز ایک بندہ بیڈ پہ یہ پڑا ہوا وہ چل پھر نہیں سکتا لیکن وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ باتیں کر رہا ہے وہ اپنی زمین بلکل بیچ سکتا ہے اس کے اوپر تو کوئی بابندی نہیں ہے زمین بیچنے میں یہاں تک کہ گھر آکے بیان لیا جا سکتے ہیں اس سے تو عدالت بیسیکلی یہی بات کر رہی تھی کہ اگر وہ فیزیکلی فٹ نہ بھی ہو نورہ فیزیکل تو عدالت نے کہا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا اس کو ہم اس لئے نہیں مان سکتے کہ ثابت آپ نے کرنا تھا وہ ذہنی طور پہ نہیں ہے ٹھیک اور آپ ثابت نہیں کر پا رہے آگے عدالت یہ کہتی ہے کہ جو کونٹریکٹ ایکٹ ہے اس کی سیکشن ٹویل یہ کہتی ہے پرسنی سیڈ بی آف ساؤنڈ مائنڈ فا دا پرپرس آف میکنگ دا کونٹریکٹ if at the time when he makes it he is capable of understanding it کہ اگر بندہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو کونٹریکٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کونٹریکٹ کر سکتا ہے وہ زمین بھی اپنی فروخت کر سکتا ہے it is sufficient if the person is incapable of judging the consequences of his act taking into account this position of law the question for us is to consider is whether the deceased Nura was capable of appreciating that he was transferring his property to the defendant کہ یہی ہم نے چیک کرنا تھا کہ کیا اس کو سمجھ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں son of the diseased Nura has only stated in his testimony that Nura had paralysis and was suffering from tremor کہ اس نے صرف اس کا ذکر کیا فالج کا ذکر کیا اور ریشہ جو بیماری ہے اس کا ذکر کیا لیکن mentally اس کو کوئی مسئلہ تھا اس کا کوئی بھی ذکر اس نے نہیں کیا اس کے بیٹے نے it cannot be said that Nura did not comprehend the nature and the effect of the disputed document اب ہم اس نتیجے پہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آ سکتے ہیں کہ اس کو بالکل پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں Nura جو ہے اس کو پتا تھا کہ میں یہ property فروخت کر رہا ہوں یعنی کوئی ایسے ثبوت نہیں آئے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کو نہیں پتا تھا اور یہ ثبوت کس نے دینے تھے یہ انہوں نہیں دینے تھے جو یہ claim کر رہے ہیں کہ ہمارا والد وہ physically اور mentally ٹھیک نہیں تھا تو عدالت نے کہا کہ وہ ثبوت ایسے دے ہی نہیں سکے آگے آگے دوسرا پارٹ یہ تو پہلا پارٹ تھا اب دوسرا آگیا کہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ document بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی اس کے بیٹوں نے کہا اگر مان بھی لیا جائے کہ ہمارا والد ٹھیک تھا پھر بھی یہ document درست نہیں ہے اور انہوں نے کس پنیات پہ ایسے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا والد ہے اس کا ID card نمبر نہیں لکھا گیا یعنی والد کا ID card بنا تھا پتہ ہے جب زمین فروخت ہوتی ہے تو ID card دیکھا جاتا ہے ID card نمبر لکھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ID card اس میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو سب registrar جب ایک registry کرتا ہے اس کے اوپر certificate جاری کرتا ہے stamp کرتا ہے اس کو یہ ایک قانونی procedure ہے وہ کرتا ہے تو عدالت کا it is important to stress here that registration of a document is a solemn act to be performed in the presence of a competent appointed competent officer appointed to act as a registrar عدالت کہتی ہے کہ جب registry ہوتی ہے تو اس وقت ایک proper officer جس کو اس کام کے لیے appoint کیا گیا یعنی سب registrar اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے سامنے لوگ پیش ہوتے ہیں جو بیان دے رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں اور وہ ان کو check کرتا ہے identify کرتا ہے اور اس کے بعد اس document کو register کیا جاتا ہے اس پہ stamp لگائی جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی document میز یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کوئی اور بندہ پیش کر کے کرا لیا گیا ہے تو یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور بندہ پیش ہوئے تو ثابت کرو اپنی بات کو otherwise تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کا باب ہی پیش ہوئے آگے بات اوری are present are competent to act and are identified to his satisfaction and all things done before him in his official capacity and verified by his signature will be presumed to be done duly and in order therefore the certificate endorsed on the conveyance deed by the registering officer under section 60 this is a relevant piece of the evidence to presume that the deed is valid in law in view thereof in the present case the initial owners to rebut this document this 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 during cross examination he admitted that when he admitted that he admitted that his ID card number is not written in response to the question he said that if there is no identity card number the document is registered on the identification of the proper person which includes number consular etc جو سب register آرہے اس نے کہا کہ اگر اگر ایک بندہ آیا اور اس کے پاس suppose ID card نہیں ہے ہم نے تو basically check کرنا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہی بندہ ہے جس کا رقبہ بکر ہے یہ واقعی خود ہی بندہ آیا ہوا کوئی اور نہیں آیا تو سب register کہتے ہیں اس کام کے لیے ہم number دار سے پوچھتے ہیں جو number دار اس ایریے کا ہوتا ہے تو number دار نے اس کی تصدیق کی نمبر دار نے جب identify کیا کہ واقعی یہ وہی بندہ ہے تو اس کی identification پہ ہم نے یہ کر دیا اور نمبر دار کیونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوتا ہے لوگوں کو تو اس لیے جب number دار تصدیق کر رہے تو ہمارے اوپر سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے آگے فردر یہ بات کی گئی کہ جو number دار تھا محمد خان اس نے تصدیق کی تھی اس بندے کی یہ نورہ ہے اور یہ رائٹ پرسن ہے آگے مزید یہ کہتے کہ جو نورہ تھا وہ خود بھی number دار تھا number دار ایک تصدیق تو اس کی کر رہے لیکن وہ خود بھی number دار تھا تو عدالت یہ کہتی ہے کہ ایک بندہ جو number دار ہے اس کو تو ویسے ہی جانتا ہوتا ساب ریجسٹرار ساب ریجسٹرار بھی نمبردار کو جانتا ہوتا ہے تو عدالت نے کہا کہ وہ تو ایک گمنام بندہ نہیں تھا بلکہ ایک فیمس بندہ تھا اپنے ایریا میں جو نورہ ہے کیونکہ وہ number دار تھا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ پیش اور وہ کہے کہ میں فلاں ہوں تو وہ دھوکھا دے سکے اگلی کسی کو تو عدالت نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں تھا تو عدالت یہ کہتی ہے کہ میں اس بات پہ کہ اس کا شنختی card number نہیں لکھا گیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کی جگہ کوئی بھی اور بندہ پیش ہو گیا اور اس ریجسٹری کروا دی تو یہ بیسیکل دو ان کے تھے ایک کہ mentally ہمارا باپ fit نہیں ہے اس کو بھی عدالت نے رد کر دیا دوسرا انہوں نے کہا ایڈی card نمبر نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے ہمارا باپ پیش نہیں ہوا تو عدالت نے اس پہ بھی کہنا کہ کوئی بھی بندہ پیش ہوگئے اور جا کہ اس نے کر دیا یہ بھی غلط بات ہے ان دونوں باتوں کو یعنی جو موقف تھے کس کے نورہ کی اولاد کے عدالت نے ریجیکٹ کیا اور جو دونوں ریجسٹر دوکیمنٹ تھے ایک سیل دیڈ اور دوسرا جو تبادلے کا دوکیمنٹ تھا دونوں کو عدالت نے ویلیڈیٹ کرتے ہوئے ان کو لیگل قرار دیا اور جو ٹرانزیکشن تھیں ان کو قائم رکھا